ایک دن شاہ جہاں بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہیرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے ہیرن بھی ہاتھ نہ آیا اس وقت دوپہر ہو گئی تھی ساتھیوں کا دور دور تک کہیں کوئی نشان نہ تھا بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی اتنے میں اس کی نظر بڑھ کے ایک درخت پر پڑی جس کی تھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گدھڑی کا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا بادشاہ نے جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے گدھڑیے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لیا ہوا پانی خاکب ہو گیا ہے اس نے فوراں ایک بکری کے دودھ سے برطن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا شاہ جہاں کو گدھڑیے کی یہ بات بہت پسند لائی اور اس نے گدھڑیے سے کاغذ مانگا جنگل میں بھلا اس گدھڑیے کے پاس کاغذ کہاں سے آتا بادشاہ نے بڑھکا ایک پتہ توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور گدھڑیے کو دیتے ہوئے بولا یہ لو اپنا انعام ہم نے تلیے دو گاؤں جاگیر میں دیئے ہیں جمعہ کو یہ پتہ لے کر جامعہ مسجد دلی آ کر ہم سے مل لینا گدھڑیہ کچھ ہو کر گھر لوٹ چلا اپنی کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتہ اس پر رکھ دیا اور پکریہ بند کرنے لگا ایک بکری جو ادھر سے آئی تو اس نے وہ پتہ مو میں اٹھا لیا اور گدھڑیہ کے پہنچنے سے پہلے چھت کر گئی گدھڑیہ کو بڑا دکھ ہوا اور وہ یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری دو گاؤں کھا گئی اس نے کھانا پینس سب چھوڑ دیا بس ہر وقت یہی ریٹ لگا کر رکھی تھی کہ بکری دو گاؤں کھا گئی آخر جمعہ کا دن آن پہنچا گدھڑیہ اپنے گاؤں سے نکل کر دلی کی طرف چل پڑا چلتے چلتے دو پہر ہو گئی بکری دو گاؤں کھا گئی کی زیٹ لگاتے ہوئے وہ جامعہ مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دمچیف پڑا داتا چھپر پھاڑ کر دیکھا تو دوں گا اور یہی کہتے ہوئے بھاگ نکلا بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بفت تلاش کروایا مگر وہ نہ ملا جنگل میں پہنچتے پہنچتے گجڑیے کو شام ہو گئی اور وہ وہی ایک بڑے پرانے درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکا ڈالنے کی باتیں کرنے لگئے گجڑیے نے انہیں ٹوکا اور بولا چوری کرنا بری بات ہے اور یہ گاؤں بھی تو گریب ہے تمہیں پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھو دو میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں پرانا خزانہ دفن ہے یہ کہہ کر وہ گاؤں کی طرف داتا چھپر پاڑ کر دے گا تو لوں گا کہ ریٹ لگاتا ہوا چلا گیا ڈاکو نے بڑی بحث کے بعد زمین کھو دی تو وہاں سے سچ مچ دو برتن نکلے جن میں سامپ اور بچو بھرے ہوئے تھے یہ دیکھ کر ڈاکو کو بہت غصہ آیا اور وہ برتن اٹھا کر گاؤں کی طرف چل پڑے ایک جھونپڑے سے گدریے کی آواز آ رہی تھی انہوں نے وہ دونوں برتن اس کے آنگن میں اُلٹ دئیے تاکہ سامپ بچو اسے ڈس لیں لیکن ان میں سے اشرفیوں گرنے لگئیں سارا گاؤں اشرفیوں کی آواز سے جاگ گیا اور ڈاکو سر پر پاؤں رہ کر بھاگ گئے گدریے نے دولت دیکھ کر نعرہ لگایا داتا تُو سچا ہے تُو نے مجھے چھپر پھار کر دیا ہے اگری صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ کے اور اسے دربار میں لے آئے گدریے نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنانے کے بعد انعام لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب آپ بھی آج حیلالدر اسی سے مانگتے ہیں جو سب کا داتا ہے تو پھر میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے انعام بھی دے دیا ہے بادشاہ نے عزت کے ساتھ گدریے کو اس کے گاؤں دیج دیا تو دوستو یہ کہانے سنانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک اللہ پر یقین ہونا چاہیے وہی سب کو دینے والا ہے وہی داتا ہے اسی سے ہر کوئی مانگتا ہے اور صرف وہی دے سکتا ہے تو اللہ پر یقین کیجئے کامل یقین ہی یہی ہے کہ ایک اللہ پر یقین کر کے اسی سے سب کچھ مانگا جائے اسی سے سب کچھ مانگنے کی امید لگائی جائے کیونکہ وہی دینے والا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے گا تو گیروں کے در پر جانے سے گریز کریں کیونکہ یہ شرکی عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضنی سے بچکے اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگئے